ہیلو ایفری بیوان اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے پھر دوستہ مجھے نام زور لگا کے بات کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرا گلہ خراب ہے دو تین ویڈوز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا گلہ خراب ہے اور بیک گراؤنڈ دیکھے آپ پھر سے سوچ رہوں گے کہ میں گھر پہ آگئے ہوں تو جی ہمیں گھر پہ آگئے ہوں اور گھر پہ آئے وی بھی مجھے چاہتا ہوں آج دن ہو گئے ہیں ایکٹلی ہماند کی سکول سٹارٹ ہونے والی ہے مطلب منڈے سے ہماند کی سکول سٹارٹ ہوگی اور آج دن سیٹرڈے کا ہے تو آج مطلب یہ ویڈیو آپ کو کل ملے گا کل سنڈے کو ملے گا تو منڈے سے ہماند کے کلاسے سٹارٹ ہونے والے ہیں اس لئے میں جلدی آگئے تھے کیونکہ مجھے ان کا ایڈمیشن کرانا تھا اور تھوڑا سا کچھ کام تھا اس لئے میں نیکس ڈی آگئے تھے فرائیڈے کو میرے بھائی کو ہم لوگ چھوڑ کے آگئے تھے اس کے بعد سیٹرڈے کا ایک دن رکھ کر سنڈے کو ہم لوگ واپس آگئے تھے اور آئے وی مجھے آئے تھے پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں آج سیٹرڈے ہے مطلب آر دن ہونے کو آئے ہیں مجھے آئے ہوگے اور میں نے کوئی بھی ویڈیو بنایا نہیں ہے کیونکہ ویڈیوز میرے پینڈنگ تھے تو اس لئے جو میرے پاس ویڈیوز تھے اور میں نے سارے آپ کو دے دیئے ہیں اور آپ لوگوں نے پیشلے ویڈیوز کو کافی پیار دیا اس کے لئے thank you so much بیٹھے لوگات آ رہا ہے اس کے لئے thank you so much اور آپ لوگوں نے بہت سائی دعائیں میرے بھائی کے لئے دی اور میں لئے دی اس کے لئے بھی thank you so much ابھی جو ہے صبح کے 8 بج رہے ہیں اور میں جو ہے نا جسٹ لیٹی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیوز سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی نا ایک بہت اچھا ویڈیو دیکھا میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ کو بھی شاید سے جو ہے نا مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو پتا ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر میرے بولنے سے اگر آپ لوگوں میں بھی وہ احساس جاگ جائے اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا مطلب اپنے رشتوں کو لے کر تھوڑا سا آپ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں گے اور چیزوں کو آپ لوگ بھی صدار لیں گے تو آپ لوگوں کی لئے بھی بہتر ہوگا تو ابھی جو ہے نا میں آئی ہوں ساڑھے ساتھ بجے اپنے فٹنس سنٹر سے تو صبح چھے بجے میں چلی گئی تھی اور ابھی ساڑھے ساتھ بجے آ کر میں جسٹ لیٹی ہوئی تھی جب میں فٹنس سنٹر سے آتی ہوں نا تو ڈیریکٹل میں کام پر نہیں لگتی ہوں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں فلال تو جو ہے نا ہمات کی ابھی فلال چھوٹیاں چل رہی ہیں اور جب ہمات کی سکول سٹارٹ ہو جائے گی تو لیٹنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا فٹنس سنٹر سے آتے ہی جو نا کام پر لگنا پڑے گا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا مفتا ہی چینل پر آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو جا کر پورا کمپلیٹ دیکھئے گا اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک اوڑڈ ایج ہوم کا جو ہے نا انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور وہ ویڈیو دیکھتا آپ میں اتنا روئی ہونا اتنا روئی ہونا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا روئی ہوں کیونکہ ان کا ایک ایک الفاظ جو تھا نا لاسٹ ایک جو ان کی لائن تھی نا جس میں انہوں نے ایک مطلب ایک بڑی خاتون سے جب پوچھا انہوں نے کہ اگر خیامت کے دن جو ہے نا اگر لیت اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بچے نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے اس کے لئے آپ انہیں ماف کرو گے یا پھر آپ انہیں جو ہے نا یہ بول دو کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ انہیں جہنم میں ڈال دو تو مطلب ماں جو ہے نا اگر اوڈ ڈیج ہوں میں پہنچتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس حالات سے وہاں پر آئی ہیں پھر بھی جو ہے نا ان حالات میں ہوتے ہوئے وہاں نے یہ جواب دیا کہ نہیں میں اپنے بچے کو جو ہے نا ماف کر دوں گی تو وہ چیز سے جو ہے نا میں اتنا روئی ہوں اتنا روئی ہوں میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہلپل ثابت ہوگا اگر آپ لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو احساس ہو جائے تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی اس لئے میں نے اس چیز کو ابھی شیئر کیا ہے ویسے ابھی میرا کوئی ویڈیو بنانے کا کچھ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ارادہ نہیں تھا بس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں گا تو آپ لوگ کو بھی مطلب اگر آپ کو یہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس در جاؤ گے تو بس آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کو اتنی عزت دیجئے جتنے آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچپن میں پیار دیا ہے تو بس یہی میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کو عزت دیجئے گا ان کو پیار دیجئے گا جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں پیار اور عزت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچپن میں کیا کیا ہے تو بس یہی میسیج ہے میرا آج کا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو لنک میں نہیں دے سکتی اندر وائز میں یہاں پر لنک آپ لوگ کو پروائیٹ کر سکتی لیکن آپ مفتائی چینل میں گیارہ دن پہلے کا ویڈیو آپ لوگ جا کر دیکھئے گا تو آپ لوگ کو جو ہے نا ویڈیو ملے گا تو پورا انٹرویو اس میں ہے آپ لوگ کو بھی دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا تو چلی ابھی ٹائم میں نے سوچا ہے کہ کچھ کرنا ہے تو آئی خوبصو کہ صحیح چیزیں ہو جائے تو تھوڑا سا جو ہے جب میں گاؤں سے جا کر آتی ہوں تو میرا شیڈیو ہو جاتا ہے مطلب جب میں یہاں پہ رہتی ہو نا تو پھر تھوڑا سا ایڈج ہو جاتے ہوں اور ٹائم کا مجھے ہوتا ہے چلو یہ ٹائم پہ مجھے یہ کام کر نا لیکن جب میں گاؤں سے جاتے ہو جاتے جاتے پھر مجھے سوچ نا پڑھتا کہ کیا دن پھر سوچ ہونے میں لگتا ہے تو خیر چلی بچوں سکول سٹارٹ ہو جائیں گے تو ایسے ہی بہت زیادہ بیزی ہو رہی اور میرے ویڈیوز آپ لوگ کو بہت لیٹ مل رہے تھے بہت سا لوگ بول رہے تھے ریگولر دیجئے ریگولر دیجئے تو ہو ریگولر ویڈیوز بنائیں ایڈیٹنگ کروں بچوں کو سمال دو دن سے زوہیب کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی دو دن سے دو دن سے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی جب میں گاؤن چلی جاتی ہوں آنے کے بعد زوہیب کی طبیعت بس ایسے ہی چل ہوں کسی نہ کسی طرح کام نپٹ بس یہ ہی چل رہا ہے اور کل میں فٹنس سنٹر نہیں گئی تھی کیونکہ زوہیب کی طبیعت خراب تھی اس لئے میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا میرا بچہ تکلیف میں خراب ہے اور میں جم جاؤ پھر فٹنس سنٹر جاؤ سنٹر دیکھ لیکن میں نہیں گئی لیکن آج میں چل گئی کیونکہ کل رات سے زوہیب کی طبی ٹھیک ہے اس لئے اور آپ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کی میں سوری اور آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے میں کس طرح سے weight loss کیا ہے وہ میں آپ کے لاؤس کیا ہے کتنے دن میں اور کیسے کیا ہے تو اور تھوڑا سا لوگ کو weight کر نا پڑے گا اور 15 چلے پھر ویڈیو کو end کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ and bye bye